ہمیں تو کوئی ویزا نہیں دے رہا کریں کیا ہمیں یہاں رہکے ہیں پسٹا رہوں مرتا رہوں مر جاؤں تم سے مطالبہ کیا جائے گا واجبات کا اور تمہارے حقوق تمہیں نہیں دیے جائیں گے اور صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی تکلیف اور پریشانی کو زبان پر نہیں لاتا ایک سوال یہ ہے کہ اس بدامنی میں اس ظلم میں اس ٹیکسس کے نظام میں اس دنیا کی کوئی مجھے سہولت نہیں ہے کورمنٹ کی طرف سے اور اسلام کی بھی کوئی ایسی خاطر خواہ میں کوئی چیز نہیں دیکھ رہا تو آپ کہہ رہے ہیں کافر مالک کی طرف جا بھی نہیں سکتے آپ نے تو کہا اسلامی مالک کی طرف بھی بہتر ہے لیکن نہ جائیں ہمیں تو کوئی ویزا نہیں دے رہا کریں کیا ہمیں یہاں رہکے ہیں پسٹا رہوں مرتا رہوں مر جاؤں تو دیکھیں میں نے چند آیتیں قرآن مجید کی پیش کی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہمارے بس تعلیم ہیں نہ ہم پڑھتے ہیں نہ قرآن حدیث کو ہم دیکھتے ہیں بڑی مسئیبت سے کوئی اگر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق لڑتا ہے تو اس کو حدیث کے ساتھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تشریح کس طریقے سے پیش کی ہے اگر آپ قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے کس محول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کے لئے کہا گیا اور کس طرح سے تسلی اور صبر بار بار لوگ کہتا ہے نا تماشا بڑا عجیب ایک کونسپٹ ہے کہ مظلوم کو کہا جائے صبر کرو بڑا اچھا لگتا ہے ظالم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دفعہ قرآن مجید میں صبر کی اللہ تعالی کی طرف سے دائریکٹ الوصبر وما صبر بار بار صبر کی لیکن اسلام کی خاطر جو اسلام کی تبلیغ کی خاطر آپ کو تکالیف پیش آ رہی ہیں اس پر آپ نے صبر کرنا دنیا کی خاطر نہیں نمبر ایک ہے نمبر دو یہ ہے آپ اگر حدیث کا مطالعہ کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودات ہیں جو آپ نے اپنے صحابہ کو تلقین کی ہے صحیح مسلم کی کتاب العمارہ اگر پڑھیں نا مطلب کچھ کھول کے کچھ دیکھیں تو صحیح ہم پڑھیں تو صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا کیونکہ مستقبل کیا ہوگا فتن کیا ہوں گے مسائل کیا پیش آئیں گے یہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا دیں اور اس کی رہنمائیاں دیں کہ ان مشکلات میں سے ہم نے نکلنا کیسے ہم اپنی مرضی سے اپنے حساب سے نہیں نکلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمائیں تمہیں میرے بعد ترجیات کا سلسلہ نظر آئے گا حکمرانی کے مسائل میں چیزوں میں تم سے مطالبہ کیا جائے گا واجبات کا اور تمہارے حقوق تمہیں نہیں دیے جائیں گے کیا کرنا ہے ایسے ہو رہا ہے نہ خروج کا آپ نے کہا نہ بھاگنے کا کہا نہ عجرت کا جس کو ہمارے ہیں کہا جاتا ہے نہ دنیاوی عید پار سے کوئی پروپیگنڈا کہ جی میری قدر نہیں ہو رہی میں تو اتنا اچھا آدمی تھا میرے اوپر دوسرے کو فقیت دی گئی میرے ٹیلنٹ کی قدر نہیں یہ ساری چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صبر کب تک کرنا ہے کب تک ہوگا اینڈ اس کا کہاں پر ہے یعنی مرتے دم تک تو یہ میرا اختیار ہے جو میں نے کرنا ہے اور پھر جو مراحل آخرت کے ہوں گے وہ تو اپنی جگہ پر اس کی سختیاں ہیں لیکن جب انسان اس مرحلے کو کراس کر کہ اللہ کے پاس آز پر پہنچ گیا تو سمجھ لے کہ وہ بچ گیا نکل گیا یہاں پر صبر کا سلسلہ اس کا آکر ختم ہوگا اور صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی تکلیف اور پریشانی کو زبان پر نہیں لاتا صبر کا معنی یہ ہے کہ حبس و نفس انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے جزا فضا نہ کرے انسان اپنی مشکلات کا اظہار زبان پر نہ لائے اس سے اللہ کی دیوئی نعمتوں کی ناشکری بھی ہوتی ہم کوئی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں الحمدللہ اس وقت تو آپ نے اپنی گفتگو میں کئی بار ذکر کیا اپنے لائف سٹینڈرڈ کو اگر ہم دیکھیں بیس سال پہلے سے کمپیریزن کریں آج کے دور میں ہر شخص آپ کو اپنے آپ سے کئی گناہ بہتر نظر آئے گا ہر شخص کے پاس سمارٹ فون ہے ہر شخص کے پاس موبائل میں پیکج ہے انٹرنیٹ کے بغیر اس کی کوئی زندگی نہیں ہے ہیں پریشانی ہیں لوگ پریشان ہیں جو غریب طبقہ ہے وہ پریشان ہے اس میں کوئی شک اور شبہ اور کوئی دور آئے نہیں ہیں لیکن دنیا کی مشکلات دنیا کی تکالیف پر سبر کیا جاتا ہے لوگ آپ کے حقوق چھین رہے ہیں اسی نئے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے اور یہ مومن کے لئے بڑی ایک تسلی ہے اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ قیامت کا دن آئے گا اور اس میں مفسرین بار بار قرآن مجید میں اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ آیات میں علم نے ذکر کہہ لے تفسیر نے کہ آیات ایک مظلوم کے لئے تسلی ہے اور ظالم کے لئے ایک وعید ہے کہ کل قیامت کے دن اس نے اٹھ کر اللہ کو حساب دینا ہے اور مظلوم کوئی پتا ہے کہ جو مجھ پر ظلم ہوئے وہ رائے گا نہیں گیا میرا اس سبر مجھے کل قیامت کے دن عجل کی صورت میں ملے گا اور حقیقی کامیابی اخروی کامیابی ہے آخرت کی کامیابی ہے دنیا میں آپ کو اچھا اسٹیٹس نہ مل سکا آپ اچھی لائف نہ گزار سکے اچھی گاڑی میں سفر نہ کر سکے آپ کا گھر کوئی آلی شاہر نہ بھی بن سکا کوئی مسئلہ نہیں ہے دی اینڈ سب نے دنیا سے جانا ہے کفن دو کپڑے دو چادرے جسم پر لے کر قبر میں آخرت اگر سور نہ سکی آخرت کی کامیابی نہ مل سکی تو وہ خسارہ عبدی خسارہ ہے وہ انسان کے لئے ناقابل برداشت ہے